اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا مختصرا جو ہے ہم نے لاس ٹائم کاہن کو پڑھا تھا اب آج ذرا عراف کے بارے میں یعنی قیافہ شناسوں کے بارے میں دیکھتے ہیں امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کا بھی پتا ہے اور اس کا بھی پتا ہے دعوی دار ہوتا ہے اصلاً اسباب کے پیش نظر ان امور کی جائے وقوع پر استدرال کرتا ہے مثلاً چور نے جس نے چور جس نے کوئی چیز چورائی ہو یا خزانے کی جگہ کی معرفت یا اگر کسی عورت پر زنا کی تحمت لگی ہو تو بتا دے کہ وہ کون شخص ہے یا اسی طرح کے جو بعض دوسرے امور ہیں تو بعض لوگی لوگ جو ہیں وہ نجومیوں کو بھی کاہن کہتے ہیں تو یہ علامہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو شرح السنہ میں نقل ہے اسی طرح علامہ محمد بن عب العز الحنفی جو ہے وہ شرح العقیدت تحاویہ میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک منجم بھی عراف کے اس میں داخل ہیں وہ جو ستارہ جو نجم کی جو چال چلت دیکھتے ہیں ستاروں کی چال دیکھ کر جو بتاتے ہیں جبکہ بعض دوسروں کے نزدیک جو ایسے نجم جو ستارے ہیں ان کے چال دیکھ کے بتانے والے جو ہے وہ عراف کے ہم معنی میں ہیں تو یہ شرح العقیدت تحاویہ کے صفحہ فائف سکسٹین پر آتا ہے اسی طرح محمد بن عبدالوحاب جو ہیں بعض وہ کہتے ہیں کہ بعض نے ایسے شخص کو کاہن کہا ہے اور یہ کاہن ہی ہے جو مستقبل میں واقع ہونے والی پوشیدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے بعض کا قول ہے کہ وہ دل کے اندر کی بات بتاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس ہو کہ کاہن ہو کہ نجومی ہو کہ ذائچے بنانے والا ہو یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے جو امور غیبیہ کے متعلق اس طرح کی خبریں دیتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کاہن ہی کی مختلف فارمز ہیں تو مجمع الفتاوہ میں اور کتاب التوحید مع التعلیق المفید میں ابن تیمیہ کا جو قول نقل کیا ہے کس نے محمد بن عبدالوحاب نے اچھا اسی طرح جو بن باز ہیں وہ جو ہے اس قول میں سے بعض کلمات کی تشریف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقدمات یعنی وہ بعض چیزوں کو بترتیب رکھ کر اس سے چوری کے مال کی جگہ کا پتہ لگاتا ہے اور کبھی انہیں آثار و قرائن کی مدد سے مثلاً کسی چوپائے کے نشانات یا اس کے چرواہے کی علامات سے سراغ لگاتا ہے اور اس سے سراغ بھی مل جاتا ہے مثال کے طور پر جو مکہ والے تھے حضور کے زمانے میں بڑے قیافہ شناس تھے یعنی کیا کہ وہ اتنی observation ہوتی تھی ان کی کہ وہ جانوروں کے قدموں کے نشان کو تک یاد کر لیتے تھے کہ کس بکری کے پیر کا کیا نشان ہے تو اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی حضرت ابو وکر کے ساتھ تو مکہ والے قیافہ شناسوں کو بھی لے کے نکلے کہ کہیں حضور کے قدم ممارک ہمیں مل جائے تو پھر ہم پہچان لیں کہ حضور اس راستے سے گئے ہیں تو اسی لئے جو ہے قیافہ شناس جو ہے اس زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتے تھے بہرحال جو ہے لیکن ایسا قیافہ شناس شخص قابل مزمد نہیں ہے جو اس طرح کے سراغ لگاتا ہو ہمارے ہاں بھی گاؤں وغیرہ میں جب گائے بکرے وغیرہ گائے اسپیشلی جب چھوری ہو جاتی ہے تو اسی طرح کے قیافہ شناسوں کو لے کر پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مٹی میں گائے کے پاؤں کے نشان کہاں کہاں ہیں اور لے جانے والے کے قدم دیکھ کر بھی وہ قیافہ شناس ایسے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کا پاؤں ہیں ان کو ایک علم اللہ نے دیا ہے اس میں ان کی پوری لگن ہوتی ہے تو بہرحال ایسا قیافہ شناس جو سراغ لگاتا ہو یہ مزمد قابل مزمد نہیں ہے بشرت ہے کہ وہ علم غیب کا دعویٰ نہ کرے اچھا رہی وہ چیزیں جن کا ادراک حواظ سے ہو جاتا ہے تو وہ اس باب سے متعلق نہیں ہے اور دل کے اندر کی بات سے بتانے سے مراد نہیں ہے ان کی کیونکہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس کا دعویٰ نہیں ہے وہ غلط ہے جو ظاہر کی چیزوں کو سامنے رکھ کے قیافہ شناسی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ دو لوگوں کے پیر دیکھ کے بتاتے کوئی کہ ہاں یہ ایک جیسے پیر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس میں رشتدار ہیں تو یہ قیافہ شناسی ہوتی ہے ناک دیکھ کے بتا دے کون سے قبیلے کا آدمی ہے کیونکہ اس نے اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کی ناک دیکھی ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اچھا ابن تیمیہ کا قول ہے تو یہ سب چیزیں یعنی اس قسم کے جتنے نصوص و آثار ہیں کاہنوں جادوگروں اور لکیرے کھیچنے والوں کے قابل مزمت ہونے پر دلالت کرتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو علم غیب کے دعوے دار ہیں اگر علم غیب کا دعویٰ کروکے تو غلط ہے تو تعلیق المفید میں یہ قول بھی آتا ہے اچھا شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس وہ شخص ہے جو کاموں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بظاہر وہ اور رافی ہے جو واقعات کی خبریں دیتا ہے جیسے چوری اور چور کی خبر یا گمشدہ چیز اور اس کی جگہ کی اطلاع دینا تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو قیافہ شناس نجومی اور لکیریں کھینچنے والے بغیرہ ہیں جیسا کہ جو تخمینہ لگانے والا جو علم غیب یا کشف کا دعویٰ کرتا ہے یہ سب کاہن ہی کے زمرے میں آتے ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ نجومی بھی اور راف ہی میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک نجومی اور راف کا ہی ہم مانے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ امام خطابی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نجومی کاہن کے معنی میں داخل ہے اہلِ عرب سے ایسا ہی منقول ہے لیکن دوسروں کے نزدیک وہ کاہن کی جن سے ہے بلکہ اس سے بھی بتر ہوتا ہے لہٰذا باعتبارِ معنی اس سے ملہق ہے اس سے گرا ہوا ہے اس کو مجمع الفتاوہ میں شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ نے لکھا ہے اچھا اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسی جو ہے وہ جادو کا ایک ٹکڑا ہے جادوگر اس سے خبیستر ہوتا ہے اور ابو سعداد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ عراف نجومی اور تخمینہ لگانے والے کو کہتے ہیں جو کہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اس علم کو اپنے لئے خاص رکھا ہے تو انہایہ لی ابن اثیر میں ابو سعداد کا یہ قول نقل ہے اچھا ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پرندوں کو اڑا کر کامیاب فال نکالنے میں شورت حاصل کر لے اہلِ عرب اس کو عائف اور عراف کہتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کی معرفت جو غیب دانی کا دعویٰ کرے تو اب غیب دانی کے دعویٰ کے اوپر پھر اعتراض ہے کہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کسی کے پاس علم غیب نہیں پس وہ یا تو کاہن میں داخل ہے جو اس طرح کا دعویٰ کرے یا پھر معنوی اعتبار سے اس کا شریک ہے لہٰذا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بعض اوقات بعض غیبی امور کی خبر دینے والے کی بات اس لیے درست ہو جاتی ہے کہ وہ کشف کی بنا پر ہوتی ہے اسی میں سے وہ چیز بھی ہے جو شیعتین کی جانب سے ہوتی ہے خواہ وہ فال نکالنا ہو یا پرندے اڑانا ہو یا کنکریاں بھیکنا ہو یا لکی رنکی چنا ہو کوئی شگون اخص کیا جائے یا جوتش یا کہانت یا جادوگری یہ ساری دوریں جہلیت کے علوم ہیں اور جہلیت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پیروی سے خالی ہو مثلا جو فلسفی ہو اور ایسا فلسفی ہو جو دین کی حدوں کو پار کرتے ایسا کاہن اور نجومی ہو جو بلکل وہ تو دین سے ہیں ہی باہر کیونکہ وہ تو دعوے دار ہیں غیب کے علم کے اچ عرب کی جاہلیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کی بیسر سے پہلے گزرے ہیں کیونکہ سب چیزیں اس قوم کے علوم میں سے ہیں جن کے پاس رسولوں کا لائے ہوا علم نہیں تھا تو وہ اسی لئے ان لوگوں کے پاس جائے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس رسول آئے نہیں تھے تو وہ انہی کو حق سمجھتے تھے اس لئے ان کے پاس جاتے تھے جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تو ان تمام امور کے انجام دینے والے کاہن اور راف یا ان کے ہم معنی کہے جاتے تھے اچھا پس جو شخص ان کے پاس گیا اور ان کی باتوں کی تصدیق کی وہ وعید کا مستحق ٹھہرا ان علوم کو مختلف فاہموں نے ان سے وراثت میں حاصل کیا اور اس کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کیا حالانکہ غیب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے تو فتح المجید میں یہ قول بھی آتا ہے تو یہ کچھ انفرمیشن تھی مختلف کتابوں سے علماء کی رائے جو اراف کے زمن میں آتی ہیں تو اب ہم نے علم جوتش انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ احوال فلقیہ سے جو ستاروں کی چال ہیں اس کو دیکھ کر زمین کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ نجومیت کہلاتی ہے اور اس رائے کو مجمع الفتاوہ میں جمع کیا گیا ہے اچھا علم نجوم سے متعلق یعنی یہ جو ستاروں کا علم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور کچھ بحث کہ جادوگر کی دیگر اقسام علم نجوم جادوی کی قسم ہے اس کے تحت ہم پہلے بچا چکے ہیں کہ یہ جو ہے ہوتا کیا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانے کا شرع حکم کیا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے حضور نے جو دین لے کر آئے ہیں یعنی اسلام اس پر اس کا ایمان نہیں ہے تو یہ بات تو واضح ہے اچھا امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نجوم جس سے منع کیا گیا ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے نجومی زمانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات اور حادثات کے علم کا دعویٰ کرتا ہے مثلا ہوا کے چلنے بارش کی آنے یا پھر کسی بھی قسم کا دعویٰ جو فیوچر کے متعلق ہو جو وہ ستاروں کی چال سے دیکھ کر آپ کو دعویٰ کرے کہ ستاروں کی گردش ایسی ہے اور ان کی رفتار ایسی اور سمت ایسی ہے یہ باہم یوں جمع ہیں اور یوں جدہ ہیں اور یہ کہ ستاروں کی کیفیات سفیات پر اصلاح انداز ہوتی ہیں کہ امور دنیا جو ہیں وہ امور ستاروں سے چلتے ہیں اسی طرح جو غیب کی باتیں جو ہے وہ ستاروں پر وارد کر کے یہ بتائے کہ ستاروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ شرکیا کام ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے متراتف ہے تو معالم السنن میں اس کو یوں ہی روایت کیا گیا ہے اچھا شیخ محمد بالصالح العثیمین فرماتے ہیں کہ نجومیت نجم یا ستارے سے ماخوز ہے نجومیت سے مراد یہ ہے کہ آسمانی حالات سے زمینی واقعات پر استدلال کرنا یعنی نجومی زمین پر جو واقعات رونما ہو چکے ہوں یا ہوں گے انہیں ستاروں کی گردش ان کے طلوع و غروب اور ان کے باہمی قریب آنے یا دور رہنے یا اس جیسی کسی چیز سے وہ جوڑتا ہو تو نجومیت میں بھی جادو کی قسم ہے اور حرام ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو وہموں پر مبنی ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں تو چنانچہ جو واقعات زمین پر رونما ہوتے ہیں ان کا آسمان میں واقع ہونے والی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حضور نے زمین پر رونما ہونے والے واقعات کا تعلق آسمانی حالات کے ساتھ جوڑنے کو باطل قرار دیا اور حقیقت بھی یہی ہے اسی طرح جوتش بھی اس معنی میں جادو ہی کی ہے ایک قسم ہے پس نجومیت بھی بے بنیاد اور بے اصل جو ہے یہ توہمات جو ہوتے نا وہم پرستی اسی کے اوپر مبنی اور ان کا سارا کاروبار ہی اسی پر چلتا ہے کہ لوگوں کے نفسیات اور وہموں سے کھیلتے ہیں اور فعل نکالتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو بہرحال فقہ العبادات میں یہ رائے بھی آتی ہیں اچھا لیکن اکثر آپ دیکھیں ہوں گے کہ دینی یا دنیاوی معاملات میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلحت وغیرہ دھوننے کے لیے یہ راستے تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ لوگ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دینی ہوتے ہیں جن کے اندر مثلا قبلے کی سمت ہے مہینوں اور تاریخوں کو شمار کرنا یا کھلے سمندھ اور سہرہ وغیرہ میں راستے کے لیے وہ جو نورت سٹار دیکھتے ہیں یا پھر چاند سورج ستاروں اور سیاروں کا علم حاصل کیا جائے اس معاملے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کے اوپر اگر آپ یہ ڈپینڈ کریں کہ ان کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں دنیا کے تو یہ غلط ہے نعیم من ہند نے عمر رضی اللہ تعالی نو سے روایت کی ہے اور یہ حدیث جو ہے اخرجہو بهذا اللفظ ابن ابی شیبہ اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے اور ابن المنظر نے اور پھر اخرجہو الخطیب فی کتاب النجوم اسی طرح الخطیب نے اس کو کتاب النجوم میں اس کا اخراج کیا ہے اور پھر در المنثور میں بھی آئی ہے پھر اس کو السمعانی نے الانصاب میں نقل کیا ہے اور اسی طرح اس کو ابن رجب نے فی بیانی فضل وعلی السلف یعنی اس کو ابن رجب نے بھی اس کی اخراج کیا ہے بہرحال کئی کتب میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے کہ علم نجوم میں سے وہ سیکھو جس سے تمہیں خوشکی اور سمندر میں راست معلوم ہو سکیں علم حسب و نصب میں سے وہ سیکھو جس سے تم اپنے خونی رشتوں یعنی صلح رحم کو پہچان سکو اور یہ بھی سیکھو کہ عورتوں میں سے کون تمہارے لئے حلال اور کون حرام ہے پھر رک جاؤ اس سے آگے نہ جاؤ تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابو حریرہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جس کو امام بیحقی نے الشعب العیمان میں اور اسی طرح ابن رجب نے بیان فضل علی السلف میں اس کو روایت کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے لیکن یہ حدیث اس کے اندر ذرا ضعف ہے جس کی وجہ سے یہ صرف نظر ہے لیکن بہرحال اس حدیث کا جو ہے مطن جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو یہ حضرت عمر والی حدیث ہے اچھا مسعر نے محمد بن عبید اللہ سے اور انہوں نے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ علم نجوم میں سے وہ چیز سیکھو جس سے تم قبلہ اور راستہ جان سکو تو یہ جو ہے بیان فضل علم السلف میں ہے جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ابن رجب کی یہ کتاب ہے اچھا اسی طرح امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ ابراہیم النخی رحمت اللہ علیہ کسی انسان کی علم نجوم جس سے راستہ معلوم کیا جا سکے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس سے جو ہے آپ صرف راستہ پتا کر رہے ہیں تو اس قول کو اس اثر کو اخرجہو ابن عبدالبر فی الجامع الجامع میں ابن عبدالبر لے کر آئے ہیں اور اسی طرح ابن رجب بھی لے کر آئے ہیں اس کی جو اسناد ہے درجہ جیت پر پہنچتی ہے اچھا حرب نے امام احمد اور امام اسحاق سے نقل کیا ہے کہ دونوں اماموں نے چاند کی منازل کی تعمیر حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اور امام اسحاق نے تو اس بات کی اضافی اجازت بھی دی ہے کہ راستہ دکھانے والے ستاروں کے ناموں کو بھی سیکھا جائے لیکن قطادہ نے چاند کی منازل کی تعلیم کو مکروح قرار دیا ہے ابن ععینہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے جیسا کہ ان حضرات نے حرب سے نقل کیا ہے تو اس کو بھی بیان فضل علیہ السلف میں صفحہ نمبر 34 پہ نقل کیا گیا ہے تو مسلمانوں کے لیے جوتش اور کہانت میں سے کیا چیز زیادہ خطرناک ہے تو اس سوال کے جواب میں شیخ محمد صالح فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں میں سے اس چیز کی نشر و اشاعت پر ومنی ہے بعض ملکوں میں نجومیت کا قطع نام و نشانی نہیں پایا جاتا نہ وہ لوگ اس کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کے درمیان کہانت رائع ہوتی ہے جو کہ جوتش سے زیادہ خطرناک ہے کبھی معاملہ اس کے براکس بھی ہوتا ہے الٹا بھی ہوتا ہے لیکن عمر واقع کے اعتبار سے کہانت اور جوتش میں سے کہانت زیادہ خطرناک اور بھیانک چیز ہیں یہ ان کا قول ہے شیخ محمد صالح کا قول ہے اور یہ قول انہوں نے فق العبادات میں صفحہ نمبر 67 پر نقل کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کاہن اور رجومی کے پاس جانے کی سخت موانعت اور وعید آئی ہے حدیث میں یہ وعید کبھی نماز کی عدم قبولیت کی ہے تو کبھی کفر تک پہنچانے کی ہے چنانچہ امام مسلم نے معابیہ بن الحکم سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کچھ لوگ پرندوں سے فال نکالتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا لہٰذا یہ چیز تم کو کسی کام سے نہ روکیں تو وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کون صحابی معابیہ بن الحکم وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ تو صحابی کہتے ہیں معابیہ بن الحکم میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیرے بھی کھینچتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایک نبی تھے جو خط کھینچتے تھے جو خط ان کے علم کے موافق ہوتا وہ اس کو جان لیتے تھے تو اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور شرح السنہ میں بھی آئی ہے اور اس کو المصنف میں عبد الرزاق بھی لے کر آئے ہیں بہرحال اس زمن میں علماء نے جو بات نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے یہی فرمایا کہ فال نکالنا وہ بالکل بیکار کام ہے اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا اور لکیریں کھینچنے سے حضور نے فرمایا کہ اس سے مقصد کیا ہے اس کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے بہرحال آج کل جو لکیریں کھینچنے کا معاملہ ہے وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ علم غیب ہے تو اس نظر کے تحت ان کے پاس بھی جانا بالکل غلط ہے تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ